Welcome back again friends تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں Made Max Fury Road movie کی Explanations یہ مووی سال 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اور IMD پر ریٹنگ ہے 8.1 out of 10 with 4 star اور اس کے لیڈ رول میں شامل ہیں ٹوم ہارڈی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے دنیا میں ایک نکلیئر چنگ ہوئی تھی جس کے بعد بڑی دنیا کی آبو ہوا علود ہو گئی اور دھرتی پر بہت سے انسان ختم ہو گئے اور جو بچے وہ ریگستانوں میں رہنے لگے اور اب ان کے بیچ پانی کو لے کر جنگیں ہوتی ہیں اور اب ہم میکس نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس ریگستان میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے دراصل کچھ لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور پھر کچھ دور آگے جاتے ہوئے وہ میکس کو پکڑ لیتے ہیں جن لوگوں نے میکس کو پکڑا تھا وہ ایک خونکھار آدمی کی فوج دی جس کا نام ایمورٹن جو تھا اصل میں جب دھرتی اور اس پر رہنے والے انسانوں کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد نہ تو اس دنیا میں کوئی حکومت رہی اور نہ کوئی قانون جس کے بعد بچے کچھے انسان جنوروں کی طرح زنگی گزارنے لگے لیکن ایمورٹن جو کے پاس وہ ساری ضروریات تھی جیسا کہ پانی پٹرول اور کھانا اور یہ سب چیزیں ایمورٹن کے انڈر ہی تھیں خیر اس کے بعد جب ایمورٹن کی آر بی میکس کو اپنے اڈے پر بلاتی ہے تو میکس اچانک ان سولڈر پر خملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جلدی اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ایمورٹن کی بیٹی فیروسا کو دیکھتے ہیں فیروسا اپنے فادر کی بیرہن پولیسیوں کے سخت خلاف ہوتی ہے کیونکہ ایمورٹن نے یہاں سبھی لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اس لیے وہ اپنے باپ سے بغاوت کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن ایمورٹن دو سے اسے دیکھ لیتا ہے اس لیے وہ جلدی سے ایک چمبر میں چاہتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی چاروں بیویاں بھی غائق تھیں دراصل ایمورٹن اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس کی چار بیویاں تھیں اور وہ بچے پیدا کر کے انہیں اپنا فائٹر بنانا چاہتا تھا اس لیے ایمورٹن انہیں پکڑنے کے لیے اپنی آرمی کو تیار کرتا ہے ایمورٹن کی آرمی میں نوکس نام کا ایک جوان بھی تھا جو سب سے زیادہ ایمورٹن کو مانتا تھا اس لیے نوکس بھی اس آرمی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وہ میکس کو بھی اپنی گاڑی کے آگے بان لیتا ہے اور وہ سب اب فریسہ کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں فریسہ جب ان سے بچ کر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایک اور قبیلہ اس کے ٹینکر کے پیچھے پاڑ جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی یہاں قبیلے تھے ان سب میں ہر ایک کا اپنا ہی کوئی الگ مقصد ہوتا تھا جیسا کہ یہ لوگ فریسہ کے ٹرک سے وہ ٹینکر چھولانا چاہتے تھے جس میں پٹرول تھا یہاں پر فریسہ کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں اور اب اس سے پہلے کہ امورٹن کی آرمی اور دوسرے وہ قبیلے والے فریسہ کو پکڑتے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہوتا ہے تو فریسہ اپنا ٹرک لے کر اس طوفان کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے نیوکس بھی اپنی گاڑی کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے اور جب وہ فریسہ کے ٹرک کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو بلاسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خود شہید ہو کر فریسہ کو مار دی لیکن اس سے پہلے ہی میکس اس کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے اور اگلے ہی پل اس کی گاڑی فریسہ کے ٹرک کے ساتھ کرش ہو جاتی ہے اب بگلے دن جب طوفان چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فریسہ اور ان پانچ لڑکیوں کو جن کے پاس میکس آ کر گن تان لیتا ہے دراصل میکس کے موہ پر ایک لوئے کا نکاب چڑھا ہوا تھا اور ساتھ میں وہ زنجیر سے چکڑا ہوا تھا اس لیے وہ فریسہ سے زنجیر کاٹنے کے لیے کہتا ہے جس پر فریسہ اسے آزاد کر دیتی ہے لیکن میکس اس کا ٹرک لے کر اکیلے ہی آن سے نکلنے لگتا ہے لیکن تھوڑا دور آگے جانے پر اس کا ٹرک رکھ جاتا ہے کیونکہ فریسہ نے اس ٹرک میں کورٹ لگائے ہوا تھا اس لیے میکس کو فریسہ سمیت ان پانچ لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لٹانا پڑتا ہے اس کے بعد یہ سب سفر کرتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک اور قبیلہ رہتا ہے جن کے ساتھ فریسہ نے پہلے سے ہی یہ ڈیل کر رکھی تھی کہ اگر وہ اسے یہاں سے جانے تھیں گے تو بدلے میں وہ انہیں پٹرول کا ایک ٹنکر دے گی لیکن جب فریسہ وہاں پہنچ دیا ہے تو وہ قبیلہ بھی ان پر اٹیک کر دیتا ہے جن سے بچتے ہوئے میکس اور فریسہ ٹرک کو فل سپیٹ سے بگا لیتے ہیں اور پھر ایک بڑی بھٹ بھیر کے بعد وہ ان کو ایک ایک کر کے مار دیتے ہیں لیکن تب بھی وہاں ایمورٹن بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے ٹرک کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایمورٹن جیسی ان پر گولی چلانے والا ہوتا ہے کہ تب بھی ایمورٹن کی پریگنٹ بیوی سامنے آ جاتی ہے اس لیے ایمورٹن گولی نہیں چلاتا کیونکہ اسے کسی بھی طرح اپنا بچہ حاصل کرنا تھا اس لیے وہ فل سکھ کے ٹرک کو روکنے کے لیے اپنی ایک گن سے زنجیر فائر کرتا ہے اور وہ زنجیر ان کی سٹریرنگ سے اٹھر جاتی ہے جس پر ایمورٹن کی وہ پریگنٹ بیوی ٹرک سے باہر نکل کر وہ زنجیر کار دیتی ہے پر میکس ٹرک کا کنٹرول کھو دیتا ہے اور ٹرک سیدھا ایک جٹان سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس بیانے خاصے میں ایمورٹن کی پریگنٹ بیوی کی موت ہو جاتی ہے جس پر ایمورٹن ڈرس سے کراہ اٹھتا ہے اور وہ اب میکس اور فل سکھ کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے دوسری طرف نورکس جو کہ فل سکھ کے ٹرک میں چھپا ہوا تھا وہ یہاں پر بہت پرشان تھا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک موقع تھا کہ میں تم لوگوں کو پکر کر ایمورٹن کے حوالے کروں گا تو بدلے میں وہ مجھے جنت میں بھیج سکتا تھا مگر میں نے وہ سارے موقع گوا دیے جس پر ایمورٹن کی بیوی اسے سمجھانے کی کوشش کر دی ہے اب وہی پر پوڑا دن سفر کرنے کے بعد اب رات ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی ایمورٹن اور اس کی فوج ان کا پیجھا کر رہی تھی اس لیے میکس اس راستے میں بم لگا کر آگے پڑ جاتا ہے اور جب ایمورٹن کی فوج کی گاڑیاں ان بموں سے ٹکراتی ہیں تو وہ ایک ایک کر کے پھٹنے لگتی ہیں جس کی بجے سے باقی ساری گاڑیاں بھی رک جاتی ہیں لیکن دوسری طرف فیروسہ اور میکس سفر کرتے ہوئے ایک دل دلوالی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس کی بجے سے ان کا ٹرک وہاں پھرس جاتا ہے اس لیے نوکت چو کے پہلے انہیں مارنا چاہتا تھا وہ اب ان کی مدد کرنے کا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سامنے کی طرف ایک پیڑ ہے اور ہمیں اپنے ٹرک کو اس پیڑ کے ساتھ باندھ کر کھیچنا چاہیے جس پر میکس ایسا ہی کرتا ہے جس پر وہ ایک بار پھر یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اب راستے میں فیروسہ میکس کو اپنا مقصد کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ ایک ہرے بڑے زمین پر رہتی تھی اور وہاں پر وہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی لیکن ایک دن پھر وہاں ایمورٹر نے حملہ کر دیا اور وہ مجھے کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے گیا لیکن اب وہ اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تاکہ وہ انسانوں کی طرح ایک نورمل زنگی گزار سکے اب پوری رات سفر کرنے کے بعد فیروسہ اس جگہ آخر پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ بچپن میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی لیکن اب یہ جگہ ریگستان تھی اور اب ہم فیروسہ کی ماں کو دیکھتے ہیں جو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سب پلان بناتے ہیں کہ وہ سوکے ہوئے سمندر کے اس پار جائیں گے تاکہ وہ اپنے لیے ایک نیا گھر عباد کر سکیں پر میکس کہتا ہے کہ جس طرف تم جانا چاہتے ہو وہاں سوائے نمک کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے ہمیں واپس ایمورٹن جو کے قلعے جانا چاہیے کیونکہ وہاں کھانا پانی اور جینے کے لیے وہ سب کچھ ہے اس لیے وہ اب میکس کی بات مانتے ہوئے واپس قلعے کی طرف نکل پڑتے ہیں پر راستے میں ایمورٹن انہیں واپس قلعے کی طرف جاتا دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب قلعے پر قبضہ کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ قلعے کی حفاظت پر کوئی فوج موجود نہیں تھی اس لیے ایمورٹن جو انہیں روکنے کے لیے ان پر خملہ کر دیتا ہے پر میکس اور فریسہ ان کے کئی آدمیوں کو اڑا دیتے ہیں اور فریسہ کسی بھی طرح ایمورٹن کی گاری تک پہنچ جاتی ہے اور اس طرح فریسہ کے ہاتھوں ہی ایمورٹن مارا جاتا ہے اور اب یہ لوگ ایمورٹن کی لاش کو لے کر کے لیے تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایمورٹن جو کی لاش کو دے کر سب ہی لوگ بہت خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ آج ایک ظالم اور جابر شخص اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور اب فریسہ پانی والا وہ ٹینک کھول دیتی ہے جسے سب ہی لوگ اب جتنا چاہے اور جب چاہے پانی پی سکتے ہیں لیکن فریسہ دیکھتی ہے کہ میکس اب اپنی منزل کی طرف چاہ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ناظرین اس مووی کا دوسرا پارٹ بھی حالی دنوں میں ریلیز ہو چکا ہے جو کہ میں جلد اپنے اس چینل پر لے کر آوں گا جڑے رہیے ہمارے ساتھ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں